بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں قریشے کے حوالے سے میں نے بڈیو بنائی تھی کچھ کوئسنز آپ لوگوں کے آئے ہیں اس کے ریپلائی بھی کرنے ہیں اور پورا پروسس سٹیپ بے سٹیپ بتا رہا ہوں ضروری چیزیں ہیں وہ بھی نوٹ کر لیجئے اور اپنے سوالات کو بھی نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو اپلائی کر رہے ہیں پرابلم نہ ہو اپنے اپنی کنٹری کے ساتھ سے آپ نے ٹریٹ کرنا ہے جہاں پر بھی آپ بلاؤنگ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کہا ہے کہ جی ڈاکومنٹ کو ان سے ریکوائر ہوں گے اگر ہم اس پروسس کے اندر جاتے ہیں جو چیزیں انہوں نے دی ہیں ان کے مطابق آپ کی جو پاسپورٹ کوپی ہے وہ چاہیئے پاسپورٹ سائز فوٹو کاپی چاہیئے آپ کا ایک فنڈ چاہیئے جو آپ اپنے آپ کو افورڈ کر سکیں اینیشلی سٹیج کے اوپر ایویڈنس آف ہیلتھ انشورنس آپ کی ہیلتھ انشورنس چاہیئے ایمپلائمنٹ کانٹریکٹ چاہیئے اس کے علاوہ پروف آف اکیڈمی کالفیکشنز انڈ سکلز چاہیئے اور ان کو اٹیسٹ کرنا بھی ضروری ہے اس کے علاوہ ایویڈنس آف دیئر کمپنی ریجسٹریشن چاہیئے یہاں پر میں اضافہ کر دوں تو وہ یہ ہے کہ ظاہر پتہ آپ کو ائرلین ٹکٹ بھی چاہیئے جو انہوں نے نہیں بتایا اور بہت ضروری بات جو وہ مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا پولیس کریکٹر سٹیفیکٹ بھی چاہیئے اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کا پولیس کریکٹر سٹیفیکٹ چاہیئے جو کہ مل جائے گا کوئی پرولیم بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں دبائی میں کہیں پر بھی رہتے ہیں اور آپ کو رہتے ہوئے ایک ٹائم ہو گیا ہے تو آپ کو پاکستان کا بھی چاہیئے اور وہاں کا بھی چاہیئے ٹھیک ہے نا دماغ دماغ پر رکھیے گا کہ جب آپ پاکستان میں تھے تو آپ کلیر تھے اور جب آپ وہاں پر رہ رہے ہو ایک سال سے کم از کم تو وہ بھی کلیر ہو تو یہ تمام ڈاکومنٹس بہت ضروری ہیں آپ کو چاہیئے آگے چلتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ پروسسنگ پوچھتے ہیں کتنی دیرے میں ہو جاتی ہے اس کی جو پروسسنگ شروع ہوتی ہے اس کی کتنی دیرے پوری ہوتی ہے تو تقریبا تقریبا ان کے مطابق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آٹھ سے بارہ ہفتوں میں یعنی کہ دو مہینے سے لے کر تین مہینے میں آپ کو وہ فارق کر دیتے ہیں پورے پروسسنگ سے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قریشے کی ایمبیسی بھی کرتی ہے اور وی ایف ایس گلوبل ان یور کنٹری بھی کرتی ہے اب جو وی ایف ایس گلوبل ہے ان یور کنٹری مجھے پاکستان کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ پاکستان میں وی ایف ایس گلوبل کر رہی کی نہیں کر رہی ہے اگر کرے گی تو ٹھیک ہے ورنہ جو آپشنز ہم استعمال کرتے ہیں ہم نورملی دبائی استعمال کرتے ہیں لیکن ایران بھی پیرلل پروپر چلتا ہے تو جس کے پاس ایران کا معاملہ ہوگا وہ ایران کرے گا جس کے پاس ایران نہیں تو وہ دبائی کرے گا اور وی ایف ایس کے بارے میں آپ کچھ چیک کر سکتے ہیں وی ایف ایس کال کرو اور پوچھ رہنا کہ بھئی ہمیں وہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے لیکن ایسا قریشہ کا ماننا ہے کہ انہوں نے یہ فیسٹی دے رکھی ہے آگے چلتے ہیں کہ ہاو اے کنورٹ قریشہ ویزا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیا آپ اپنا ویزا یا ٹورس ویزے کو جو ہے وہاں جا کر جوب سرچ کر کے فوراں سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں جس طرح اکثر ملکوں میں ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا مت کیجئے گا آپ کو اس پر ایگزٹ ہونا پڑے گا ٹھیک ہے نہیں کہ ان آؤٹ ہوگا آپ کو آؤٹ ہونا پڑے گا اس ویزے کے اوپر کراس لگ جائے گا اور واپس ہی آپ ایک نئی ویزے پر آوگے جس کو ورگ ویزے کہا جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ان آؤٹ تو وہ ضروری ہے اسی ویزے پر نہیں آپ شروع جائیں گے اس کے بعد تو یہاں پر جو باتیں ہو رہی ہیں پیسو کی ہو رہی ہے جو آپ پوچھتے بھی ہیں کہ کتنا خرچہ آتا ہے ویزے کے اوپر تو یہاں پر کہتے ہیں کہ جی ریزنٹ پرمٹ جو ہے تو اس کو آپ جمع کر لیجئے گا اور کنورٹ انٹو پی کی آر کر لیں اگر آپ پاکستان میں ہیں کنورٹ انٹو یور کنٹری جو بھی کرنسی آپ کی ہے درہم ہیں دینار ہیں روپیہ ہے ریال جو کچھ بھی ہے اس میں کنورٹ کر لو آپ کو جواب مل جائے گا یہ ہے ٹوٹل خرچہ ٹکٹ کے علاوہ ٹکٹ کے علاوہ یہ خرچہ ہے باقی جو خرچہ ہوتا ہے آپ سے کوئی اور پیسے لیتا ہے تو الگ بات ہے پروسیسنگ چارجز تمام چیز ہے وہ الگ ہیں لیکن جو اصل کسٹ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ ڈی کٹگری ویزا کیا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے پاکستان کے لیے انڈیا کے لیے بنگلدیش کے لیے سرلنگا کے لیے فلیپن کے لیے ٹھیک ہے ان لوگوں کے لیے لاؤنگ ٹرم ویزا ڈی ویزا اشیو تو تھرڈ کانٹری نیشنل ہو ہز بین گرانٹی تیمپری ستے اور اشیو اشیو ستے ورک ویزا ریکوائر شورٹ ویزا تو انٹر ریپبلک آف ویزا ٹھیک ہے یہ ہے ڈی کٹگری ویزا ویزا بھی لکھا ہوتا ہے تو آپ نے سمجھنا ہے اس کو can i اب جو چیز آئی ہے یعنی کہ اب جو چیز آئی ہے development ہوئی ہے فرس جنوری سے یہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے میں بات کر رہا ہوں انڈ آف ڈیسمبر کے اندر تو اس کو چھوڑ دیں آپ انڈ آف ڈیسمبر میں یہ ویڈیو بن رہی ہے لیکن فرس جنوری سے آپ شنجن اسٹیٹ کے اندر داخل ہو سکیں گے یہ آپ کو میں نے اپ ڈیٹ دینی تھی جو میں آپ کو بھی بتا چکا ہوں کہ فرس جنوری دو ہزار تئیس سے آپ شنجن کا ہی پارٹ ہوں گے قریشیا والے جو ہے تو یہ جو ہے یہ انہوں نے اب تک اس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا ہے آگے کہتے ہیں کہ آپ کی منتلی سیلری کیا ہوتی ہے تو وہاں پر میکسیمم سیلری کا تو کوئی حساب قطاب نہیں ہو سکتا ہے آپ کچھ بھی کما سکتے ہیں لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو اگست دو ہزار بائیس مطابق ایک ہزار تقریباً تیرہ سو نووے آپ کہہ سکتے ہیں تیرہ سو نووے جو ہے وہ یورو وہ آپ کو ملتی ہے سیلری اب اس کے اندرہ ظاہر سے بات ہے پھر آپ ٹیکس وغیرہ کاٹ کوٹ کے آپ مان لیجئے کوئی نو سو گریب قریب جو ہے آپ کو سیلری مل سکتی ہے اور پھر آپ شیئرنگ میں رہتے ہیں آپ کی پیسے بچتے ہیں آپ کا کھانا بھی اتنا مہنگا نہیں ہوتا سستی کنٹری اس حوالے سے تو آپ گزارہ اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان پیسے بھی سکتے ہیں یا اپنی کنٹری میں آپ پیسے بھی سکتے ہیں پھر آپ کا سوال یہ آتا ہے کہ وہاں پر زیادہ ڈیمانڈ کس کی ہے ہم کس میں پلائے کریں یا لوگ سوال کرتے ہیں آئی ایم آئی ایم ڈیس what about myself تو زیادہ بات ہے کہ ایک ایک بندے کو جواب درہ مشکل ہے وہ سارے کے سارے یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ construction field سے ہو manufacturing سے ہو processing industries سے ہو car painter ہو welder ہو installer ہو construction machinery operator stone mason ہو crane handler ہو یا pipeline fit ہو painter roofer plumber electrical installer heating and air conditioning installer ہو water prover ہو fitter اور metals وغیرہ وغیرہ ہو آپ اس کی بات یہ کہ جو بھی ہو اس میں جتنے بھی آپ کے skills ہیں وہ تمام کے تمام include ہیں اس میں کوئی چیز minus نہیں ہے ٹھیک تو جو میں نے آپ کو بات کی درمیان میں کہ you will be able to enter in shanjan state because you will be part of shanjan state تو اس کی خبر رہ لیجئے اس koreesia part of shanjan state تو اس نے بتا دیا ہے کہ janوری 2023 سے یہ koreesia will be part of 27 country of shanjan area as of today border of custom check will be abolished چکر نا تمام border کھل جائیں گے وہاں سے فوج ہٹ جائے اور koreesia کے لوگ جو ہیں اس راستے shanjan state کے داخل ہونا شروع ہو جائیں گے ان سے ویزے کے بارے میں تقاضی نہیں کیا جائے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں اب جہاں تک ہماری اس حوالے سے کسی بھی حوالے سے کاؤنسلنگ کی ہے تو اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ جنوری کے اندر کہیں میڈ میں آکے جنوری 2023 کی بات کر رہا ہوں جہاں ایک خوش خبر یہ آ رہی ہے تو ایک یہ خبر بھی ہے کہ ہم لوگ جنوری میڈ جنوری میں اسلام آباد کرو اور کراچی اور لاہور کے اندر آپ کے ساتھ فیزیکل میٹنگ میں پرسنلی آپ کے ساتھ ون ٹو ون میٹنگ جو ہے ہماری ہوگی لیکن یاد رکھے گا کہ مجھ سے ملاقات سے پہلے آپ کیا چیزیں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کی بلانگ ہے آپ کی تعلیم ہے پھر آپ کی بچے پھر آپ کی تمام چیزیں اس کے بعد اس کے اندر کوئی اسسیسمنٹ جو کمپیٹرائز ہمارے ہوتی ہے وہ ہو چکی ہو اور میرے پاس ایک ریپورٹ آ چکی ہو اس کے بعد مجھے سمجھ میں آ جاتی کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں اگدم سے جو اشارہ کرتے کندے پہ ہاتھ لگا کے میں چلے جاؤ جاؤں پڑھ لیا ہو سمجھ لیا ہو اور جانتا ہوں میں آپ کو پیپر کے حساب سے اور مجھے پتا ہو کہ میں آپ کو کیا آپ دینے ہیں تو پہلے سے لکھا ہوتا ہے جو ٹیم ورک ہوتی ہے ٹیم ورک ہوتی ہے جس کے اندر آپشن آ جاتے ہیں کہ ان کے پاس پانچ آپشن ہیں یا ان کے پاس چھ آپشن ہیں یا ان کے کمی ہے تو وہ ایڈنٹیفائید ہوتی ہے اس ایڈنٹیفیکشن کے اوپر میں بحث اور بات کر سکتا ہوں کہ آپ کے لئے ہمارے پاس یہ آپ میں چلے جائیں اس راستے پر کامیابی مل جائے گی اور اس راستے پر پیسہ بھی لگے گا لیکن کامیابی بھی نہیں ملے گی بکاوز آف سم فیکٹرز اب یہ سارے کے سارے فیکٹرز ہیں اور ان کو سٹیڈی کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو ایڈ دا سپارٹ جو ہے نا وہ مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میرا جواب جو اگر آپ مجھ سے نکلوائیں یہ تو غلط ہوگا لہٰذا جب تک آپ کو سٹیڈی نہیں کر لیا جائے آپ کے اوپر کام نہ کر لیا جائے تو کانسلنگ کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ اسسمنٹ کے بعد ہوتی ہے تو جب تک اسسمنٹ نہیں ہو جاتی تو آفسس سے اسسمنٹ کروالیں جن لوگوں نے ملنا ہے اپنے لاہور میں یا کراچی میں جن کی اسسمنٹ ریپورٹ مجھے بھیج دی جائے گی کیونکہ یہ ہماری جو ٹوٹل میٹنگ ہوگی فیس ٹو فیس یہ تیس منٹ کی ہوگی آدھر گھنٹے کی ہوگی تو آدھر گھنٹے میں ہم نے یہ بات نہیں کرنی کہ آپ مجھے بتانے شروع کر دیں اس کو تیس منٹ میں کیوں لے کر آئے ہم لوگ تاکہ پہلے سے وہ کام ہو چکا ہوتا ہے جو بیٹھے کر کر نا ہوتا ہے لہذا ایسا مت کہیے گا کہ میرے پاس سی وی نہیں ہے سی وی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اوپر سی وی نہیں ہے تو بنا دو نہیں ہے تو لکھ دے دو کچھ بھی ہو لیکن آپ کے پاس تمام چیز ہونے چاہیے اگر آپ بلینک ہیں تو لکھیں کہ میرا نام یہ ہے میری عمر یہ ہے میرے بچے اتنے ہیں ان کی عمر یہ ہے وہ اس کلاس پڑھتے ہیں اور میں نے اس ملکوں میں کام کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا ہے کچھ بھی کیا ہے تو وہ پور کے پوری سی میں ہونا چاہیے اے ٹو زی ٹھیک ہے تمام چیزیں تاکہ ہم اس کو سسٹم میں ڈال کر آپ کی ریپورٹ نکال لیں اور آپ کو انفارم کر دیں کہ آپ کے پاس یہ آپ ہیں ان راستوں پہ کامیابی ہے اور ان راستوں پہ کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ چلو گے تو یہ سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے تو قریشہ پہ محنت کریں یہ تاکہ وہاں سے ریزرل ہمارے لیے اگر ہم کچھ ایکسٹر کر سکے تو آپ پہ وزن کم ہو جائے گا تو ہم آپ کو دے سکے انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں محنت کریں گے آپ اور ہم بھی مل کے ہی ریزرل نکلے گا اکیلے ایک آدمی سے تالی ایک حاصل بچتی نہیں تو آپ نے اور ہم نے مل کے چلنا ہے اور کام یں بھی حاصل کرنی انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ آپ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں